اللہ رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بندر سے دوستی ہو گئی بندر سے بندر سے دوستی ہو گئی خود آدمی تھا دوستی کس سے لگا لی بندر سے جی بندر سے دوستی لگا لی وہ ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سامپ کاٹ دے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سامپ سے تو بندر اس کا فرما بردار ہو گیا یہ بندر کو کہتا درخت پہ چار جاتا چار جاتا بیٹھ جاتا بیٹھ جاتا اٹھ جاتا اٹھ جاتا یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے میرٹ سے غرض نہیں صلاحیت سے غرض وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں اس سے کوئی غرض نہیں مولان اومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں یہ جانور ہے بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے تو انسان ہے کسی انسان سے جرانہ لگا یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے میار پر پورا اتر سکے اس نے کہا تم جلتے ہو میری اصل میں بات مانتا ہے تمہاری مانتا نہیں نا تو تم جلتے ہو میں نے دیکھا اے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا چھوٹا کر رہا تمہیں کھ پتا اببا منع کر رہا ہوں کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر منع رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے موہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے پاس کوئی کلاری رکھی ہوئی تھی دو ایک مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی اڑتی نہیں تھی پہلے تو اڑاتا رہا پھر جوشت جذبات میں کلاری اٹھائی اور دے ماری سر پہ جب سر پہ کلاری ماری کس لیے مکھی مارنے کے لیے تو وہ دو عیسوں میں تقسیم ہو گیا قتل ہوا شور ہوا کہ بندر نے مار دیا بندر نے مار دیا بندر نے مار دیا تو ایک درویش گزر رہے تھے وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے اسے اس چیز میں مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے یہ تباہ کر دیں یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے پابسی کا رستہ ہی نہیں اس لیے کہ بیوکوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی بہن یہ پیار کا طریقہ بھی پیار بھی اچھے طریقے سے محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے ہم غلط لوگوں کو اپنا مشہد